آج جو سوائٹی کے اوپر ہم بات کریں گے وہ پاک ایوی نیو جو ہے سوسائٹی ہے جو کہ مین جیا بگا روڈ پر لوکیٹ کر رہی ہے اسلام علیکم ڈیئر ویورز اسی سویرا صفدر اور آج کی ویڈیو اور جس پروجیکٹ پر ہم لے کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ مین جیا بگا روڈ پر لوکیٹ کر رہا ہے تو جی ہاں دیئر ویورز آج جس سوسائٹی کے اوپر ہم بات کریں گے اس کا پیمنٹ پلان دیکھیں گے اور کمپیریزن کریں گے کہ وہ میلی لوکیٹ کہاں پر کر رہا ہے اور لوکیشن کے لحاظ سے کہاں وہاں پر انویسمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آئیو ویڈیو میں پروسیڈ کرتے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھے گا تاکہ آپ تک تمام جو انفرمیشن ریلیٹی تو دی سوسائٹی وہ آپ تک پہنچ جائے بسی کے لیے آج جو سوسائٹی کے اوپر ہم بات کریں گے وہ پارک ایوینیو جو ہے سوسائٹی ہے جو کہ مین جیا بگا روڈ پر لوکیٹ کر رہی ہے اس کو ہم دو جو ہیں وہ راستوں سے ایسس کر سکتے ہیں اگر ہم رایوان روڈ سے سس کرنے کی بات کرتے ہیں تو 3-5 منٹس کی ڈرائیو پر موجود ہے اور اگر ہم رنگ روڈ ہلو کی انٹرچینج سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو جسٹ 2 اور 3 کلومیٹر کی ہارڈ ڈرائیو پر آپ کو یہ سوسائٹی دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ الڈی ایسے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے تو جی ہاں اس کا جو ٹوٹل لینڈ اس میں سے ایٹین ہنڈرڈ کینال جو ہے وہ الڈی ایسے اپرووڈ اس کو مل چکی ہوئی ہے یہاں پہ جو کٹیگریز ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں وہ اے بی اور سی بلوکس میں ابھی دیکھنے کے لیے ملیں گی سوسائٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تیزی سے اپنی کنسٹرکشن کو اور ڈیویلپمنٹ کو جو ہے وہ کر رہی ہے مین گیٹ جو ہے ان کا وہ مین بولیوارڈ ان کا کنسٹرکٹ ہو چکا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ کمرشل ایکٹیوٹیز بھی یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملتی ہیں اے اور ب بلوک کے اندر جو ہے وہ پوزیشن مل چکا ہوئے اور لوگ گھر بنا رہے ہیں یہاں پہ رہائش جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ٹوٹل اے بی اور سی بلوکس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جو کٹیگریز یہاں پہ لانچ کی گئی ہیں وہ ہمارے پاس تین مللہ پانچ مللہ چھ مللہ آٹ مللہ دس مللہ اور ایک کنال کی کٹیگریز انہوں نے لانچ کی ہیں فردلی اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ تین مللہ کی جو کٹیگری ہے وہ ہمیں راؤنڈ ابوٹ اقارڈنگ تو دی لوکیشن یہاں پہ پر پرائزز جو ہیں وہ ویری کریں کہ کوئی فکس پرائز نہیں ہے پر مللہ کے حساب سے اٹھارہ سے چھبیس کی رینج میں جو ہیں وہ ہمیں تین مللہ کا پلوٹ جو یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے اگر ہم پانچ مللہ کی طرف جاتے ہیں تو انتیس سے راؤنڈ ابوٹ بریکٹ آف 55 تک ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہاں پر اگر ہم آٹ مللہ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً پینٹ آلیس لاکھ سے ستر لاکھ کی رینج میں ہمیں یہاں پہ پانچ مللہ کا پلوٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور فردلی اگر ہم ٹین مللہ کی طرف جاتے ہیں تو ٹین مللہ جو ہے وہ ہمیں راؤنڈ ابوٹ ستر سے لے کر جو ہے وہ ایک کروڑ کی بریکٹ میں ملتا ہے ون کرال جو ہے وہ ہمیں سوہ کروڑ سے ڈیرھ کروڑ کی بریکٹ میں یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو یہاں پہ صرف ریزیڈنشل کی کٹیگریز انہوں نے لانچ نہیں کی ریزیڈنشل کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چار سال کی آسان ایک ساتھ پر ریزیڈنشل کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کمرشل کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے کمرشل کے اندر جو انہوں نے پاک ایوینیو میں جو کٹیگریز لانچ کی گئی ہیں وہ ہیں ہمارے پاس دو مللہ اور پانچ مللہ کی کٹیگریز اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دو مللہ یہاں پہ کتنے پچاس سے ستر لاکھ کی رینج میں آپ کو یہاں پہ دو مللہ کا کمرشل مل جائے گا اس کے ساتھ اگر ہم پانچ مللہ کے کمرشل کی بات کرتے ہیں تو پانچ مللہ کا کمرشل یہاں پہ آپ کو تقریباً پچتر سے سوہ کروڑ کی رینج کے اندر دیکھنے کے لیے ملے گا تو سوسائیٹی جو ایک بہت ہی بیسٹ لوکیشن پر موجود ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی لیفٹ سائٹ پہ ہمیں اتحاد ٹاؤن اور لیورٹی لینڈ جو کہ یونین ڈیویلپورز کا پروجیکٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں فرنٹ سائٹ بھی تو وہاں پہ خیاب آنے امین ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور ال ڈی اے سٹی جو کہ میں ریونڈ روڈ پر موجود ہے اس کی بیکٹ بھی سوسائیٹی کو ٹچ کر رہی ہے سو یہ جو ان کا پیمٹ پلان ہے یہ رائٹ نا اس پیمٹ پلان کے پر سیل ہو رہا ہے اب اس کی انٹرنس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور مینلی لوکیٹ کر رہی ہے لیبرٹی لینڈ روڈ ہاتھ ٹاؤن کی ڈیویلپمنٹ کنسٹرکشن جیسے ہی آگے پروسیڈ کر رہے گی ان کی انٹرنس جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ڈیلیبرڈ ہو چکی ہو ہیں تو اب ان سوسائیٹی کی ریٹ کے اندر بھی آپ کو ہائپ دیکھنے کے لیے ملے گی سیم ایز لائک وہاں پہ یہ سوسائیٹی اگر نیر بائی میں موجود ہے تو اس کی ریٹس میں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو ایک اچھی پیرمنٹ پلان جو ہے وہ ابھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے پارک ایویو میں اچھے ریٹ کے اوپر اب اس کی بوکنگ بھی جاری ہیں اور آپ پلوٹس کو ریزرف کر سکتے ہیں ریسیل کے پر پلوٹس موجود ہیں ان کی بھی بوکنگ آپ کو اشور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گا میرے نمبر پر کونٹک کر سکتے ہیں ریلیٹی ٹو آپ کو ہی بھی گائی لین چاہیے ہو جانا لوگوں نے بوکنگ کروایا ہے اور فردلی وہ لوگ جو بھی بوکنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں پارک ایویو کو جہاں وہ پریفر کرنا چاہ رہے ہیں تو بیسٹ اپورچنیٹی ہے میں رائیوانڈ روڈ کی اوپر جہاں وہ جس 2-3 منٹس کی اپروچ پر جیا بگر روڈ پر ہمار پاس پارک ایویو کے نام سے یہ سایٹی لوگیٹ کر رہے ہیں اور ایک اچھا جو ہے وہ پیمنٹ پلان اور ایک اچھا مارجن آپ کو ان فیوچر دیکھنے کے لیے ملے گا انویسمنٹ کے لیے ہاں سے بھی وہ لوگ جو کے ریزیدنس کے لیے ہاں سے اس کو پروچ کرنے کی کوشش کریں تو بہت ہی بیسٹ اپورچنیٹی ہے فردلیٹی ہے فردلیٹی ہے فردلیٹی ہے لینے دیٹیل یوں میں کونٹک می آپ پیٹ میں نمبر thank you so much for watching my video stay tuned keep subscribe our channel for more updates thank you so much اللہ حافظ موسیقی